آپ دنہیں دوستو آپ کو مرہ اپنے ریکشنز یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو چکے چاہتے لائک شیئے ضرور کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے میں ویڈیو کا ٹائٹل ہے گھس کے ماریں گے راجنات سنگز میسج اچھا جی اس کے ماریں گے اس کے ماریں گے دیکھتے ہیں ویڈیو کیوں اس کو ماریں گے کیوں ماریں گے کیوں یہ سٹیٹوڑ کیوں اٹھ دی جی ہلو دوستو میں ہوں کمر سیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بھارت کے جو دیفنس منسٹر راجنات سنگھ صاحب انہوں نے ایک انٹریو دیا ہے اور سی این این نیوز ایٹین کا ایک نیٹورک ہے یہ نائنٹین اسے نیٹورک ایٹین گروپ بھی کہتے ہیں نائنٹین ایٹین نیٹورک ایٹین بھی سوری کہتے ہیں اس کو اس کے گروپ ایڈیٹر ہیں یا گروپ ایڈیٹر ان چیف کہیں گے ان کو راہل جوشی صاحب ان کو انہوں نے انٹریوی دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم تو اور تو سوال کیا گیا ان سے کل والی اخبار کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اگر دہشتگرد پاکستان میں چلے جائیں گے تو ہم پاکستان میں ان کے پیچھے جائیں گے یہ انہوں نے کہا ہے میں پرائم میسٹر موڈی کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ موڈی جو ہے یہ نیا بھارت ہے اینڈ موڈی صاحب اب بدل چکے ہوئے ہیں اور اب ہم گھر میں گز کے ماریں گے اب ہر طرف جو ہے کرشنا ایچ ہیں شیف سینہ کے اور بھی بہت سارے لوگوں کی دیکھ رہا تھا بی جے پی کے جو سپوکس پرسن ہے ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں we understand there are elections in india but this is very different کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کی ہے راجنا سنگھ صاحب نے اس نے کہا اگر دہشت گرد پاکستان میں جائیں گے ہم ان کو فالو کریں گے اور ان کو ہم ان کی زمین پہ جو ہے وہ ماریں گے اور نرندرہ موڈی صاحب نے اس کے حوالے سے سچ کر کے دکھایا آپ کو پتہ یا ماضی میں انہوں نے کر کے دکھایا اور انڈیا کے پاس یہ capability ہے اور پاکستان نے اب realize کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان has also started understanding that یہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے realize کرنا شروع کر دیا ہے یہ جو British newspaper the Guardian کو کہ جو اندر article آیا ہے اس کو انڈین گورنمنٹ جاری بات ہے reject کرتی ہے اور سارے کو کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے assassination campaign نہیں کر رہے وہ سارے that is back of lies so and so جس طرح وہ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے کہ this is false and malicious anti-India propaganda انڈیا کی جو minister for external affairs کے spokesperson ہیں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ ہماری policy نہیں ہے یہ انڈین گورنمنٹ کی policy نہیں ہے ہم اس طرح نہیں کرتے لیکن انڈین میڈیا کے سامنے بار بار ایک چیز کہنا اور پھر یہ کہنا کہ جو ازاد کشمیر ہے جسے وہ کہتے ہیں پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں that is an integral part of india and that will always remain an integral part of india اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ازاد کشمیر کے لوگ ہیں جسے وہ پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کی جو لوجک وہ یہ اسٹیبلش کی وہ کہتے ہیں جب ہم نے 370 351 کی آرٹیکل کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقبوزہ کشمیر کے اندر بہت کم جو demonstrations ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ چیزیں کتنی ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہمارے actions کو support کیا جا رہے ہیں so this is what indian defense minister کہہ رہے ہیں عمید شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں prime minister موڈی بھی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی political class تو silent ہے اگر آپ کو کوئی سے پاکستان کے کسی وزیر کا minister کا کسی politician کا کوئی statement آئے گا تو مجھے ضرور دکھائیے گا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں because we follow media stories ہم دیکھتے رہتے ہیں بلکہ میں request کروں گا اسی جگہ پہ بات کرتے ہوئے آپ سے کہ میں نے ایک نیا podcast شروع کیا ہے the commerce team podcast اور اس پہ میں نے پاکستان کے ایک سابق defense minister کا interview کی ہے جو میں release کرنے چاہ رہا رہا ہوں بہت جلد the commerce team podcast میں اسی جو شو ہے اس کی اس میں link میں ڈال دیتا ہوں description میں ڈال دیتا ہوں اس channel کا link اور پاکستان کے جو defense minister کا ایک version ہے وہ بھی پاکستان کا سابق defense minister ہے لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے انہی کے وہ representative ہیں خورم دستگیر صاحب ان کا میں نے interview کی اور انہوں نے انڈیا کے حوالے سے کافی باتیں کی ہیں so آپ وہ podcast بھی the commerce team podcast پہ جا کے دیکھئے گا لیکن یہ جو point ہے کہ پاکستان کی طرف سے وہ ایک لفظ ہوتا ہے pin drop silence مطلب اتنی خموشی ڈھنڈ ہے کوئی statement نہیں اس کو میں کچھ angle میں اس کو ہم discuss کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے یار یہ تو روز بولتے رہتے ہیں بولنے تو probably یہ روز بولتے ہیں بولنے تو دوسرا پاکستان یہ سمجھ سکتا ہے جی election ہو رہے ہیں تو محول کو گرم کر رہے ہیں تیسرا وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو defense minister ہیں ان کا portfolio اس طرح کا ہے مطلب ٹھیک ہے یہ بول رہے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میڈیا نے کچھ ایسا سوال کر دیا ہو جس سے راجنات سنگھ صاحب وہ تھوڑے سے aggressive ہو گئے ہو یا ایک posturing کر دی ہو اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے ہو پاکستانی تو جواب بھی نہیں دیتے جو مرضی بولتے رہو ہمیں ایکیلے ہی نہیں بولنا ہے تو کیا ہوگا اس سے کیا فرق پڑے گا سو یہ وہ فیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ راجنات سنگھ سب بول رہے ہیں مسلسل امید شاہ سب بول رہے ہیں پرائم نیسٹر موڈی جو ہے وہ بول رہے ہیں اور وہ دنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں there is nobody who have stopped them کوئی اس پہ اچھا اس پہ ایک اور چیز بھی ہے ان statement سے کوئی global reaction نہیں ہے کہ جی دیکھیں انڈیا کے defense minister یہ کہہ رہے ہیں these are two nuclear armed countries the defense minister of a nuclear armed country is saying so and so لیکن on the contrary اگر پاکستان کا کوئی منسٹر ایسے بات کرے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جائے گی اور حالات خراب ہو جائیں گے ہم مقبوضہ پشمیر کو جو ہے وہ حاصل کر لیں گے تو that will make a global headline why is a question why راجنات سنگھ صاحب کی جو statement ہے that doesn't make a global headline in a way it's for a domestic consumption but a پاکستانی minister when says it makes a global headline why اس کا میں اگر میں اس کو جواب دینے کوش کروں the one reason that could be that انڈیا نے time and again اتنا اپنے narrative کو مضبوط کر لیا ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر آ کے یا کشمیر میں دہشتگردی کر آتا ہے یہ narrative انڈیا نے globally بہت سیل کیا ہے بہت سیل کیا ہوا اور دنیا largely اس narrative کو بہے کرتی ہے ابھی recently آپ کو یاد ہوگا کہ مائک پومپیو آئے ہوئے تھے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ جو ڈیشتگردی ہے یہ صرف انڈیا کا concern نہیں ہے یہ international community کا بھی اور امریکہ کا بھی concern ہے اور ہم پاکستان سے پوچھتے رہتے ہیں اس سوال سے سو پاکستان جب کہے گا تو وہ سمجھیں گے کہ شاید پاکستان کوئی نئی campaign شروع کرنے جا رہا ہے یا جسے ماضی میں پاکستان non-strait actors کو support کرتا رہا تو وہ کہہ رہے گا کہ شاید ان کو دوبارہ وہ campaign launch کرے گا لیکن indian defense minister کو نہیں کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے because ان کو ان سے یہی تو وہ شخص ہیں راجنات سنگ صاحب جو پوری دنیا سے defense equipment خرید رہے ہیں آج کل یہ رافیل بھی لیتے ہیں یہ ایس 400 بھی لیتے ہیں یہ امریکہ سے drone بھی لیتے ہیں یہ اسرائیل بھی جاتے ہیں وہاں سے بھی جو ہے وہ military hardware لیتے ہیں so largely ان کی جو statement ہے اس کو ignore کیا جائے گا global stage پر کہ اس کے کوئی اس طرح کی consequences نہیں ہیں لیکن اگر پاکستان ہی کوئی بندہ کرے گا تو اس کے immediately consequences ہوں گے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو defense ہے اس کا پورٹ فولیو فوج کے پاس ہے اور جو جو political defense politicians جو defense minister ہوتے بھی ہیں ان بیچاروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو برہ نام ہے ان کی تو کوئی value نہیں ہے ان defense minister صاحب اور اصل جو طاقت ہے وہ فوج کے پاس ہے politician جو لیکن انڈیا کے defense minister کے پاس original طاقت ہے so پاکستان ہی defense minister یا کچھ کیا بھی دے گا تو لوگوں نے کہنا نہیں ہے اے دے گالبادی کو نہیں لیکن انڈیا defense minister اگر کہہ رہا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہاں جی important ہے لیکن کیوں کہ انڈیا اسے باہر ٹھیک ہے انڈیا خریدنے والا ہے اس کے ہاتھ میں جب میں پیسے راجنات سنگ صاحب کی جو ویس کوٹ ہے اس کے اندر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں جا کے وہ table پہ رکھتے ہیں اور وہاں پہ وہ equipment خریدتے ہیں پاکستان کی بزاری بات ہے وہ کوئی نہیں ہے سو محول پاکستان اگر گھرم بھی کرنا چاہے کچھ بھی کرنا چاہے پاکستان جو کسی نے lift نہیں کرانی انڈین defense minister کو immediately lift کرانی وہ جو مرضی بولتا رہے وہ لڑائی اب دیکھیں نا گز کے ماریں گے یہ انڈیا کے اندر ایک common word بن چکا ہوا ہے it's a word of mouth ہر بندے کا common street word ہے جی وہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہہ دیا گز کے ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے so لیکن ایک question یہ آتا ہے کہ کیا اس کو واقعی serious لیا جاتا ہے yes اس کو serious لیا جاتا ہے because 2016 میں ایک انڈیا کہتے ہیں ہم نے surgical strike کی لیکن وہ aerial surgical strike نہیں تھی دوسرا 2019 کے اندر تو proper انہوں نے international law کی اور وہ بالا court میں آئے اور وہاں پہ انہوں نے حملہ پاکستان وہاں کیمپس تھے یا نہیں that is a separate question لیکن ان کا پاکستان کی territory پہ حملہ کر دینا that had a significance اور آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا نے کسی ایک ملک نے بھی یہ نہیں کہا تھا ایک ملک نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ انڈیا نے گلد کی ہے سب نے کہا تھا کہ this is india 's right to pursuit international law کہ لوگ آئے تھے ان کے تاقب میں ان کو فالو کرتے کرتے انڈیا کی جو فوجے ہیں یا انڈیا کی جو ائر فورس ہے وہ پاکستان دنیا اس کو اس طرح اس angle سے لیتی ہے لیکن اگر یہ کہا ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کبھی اٹیک نہیں کیا ہم کہیں اٹیک نہیں کرتے لیکن وہ پاکستان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیجان نصیتے کرنے توڑے ملک جیسی کرانگے آپ کے ملک میں ہم ضرور کریں گے لیکن دنیا میں ہم کہیں نہیں کرتے سو یہ چیز جو ہے میں اس کو آپ کی پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے جو پولیٹیشن ہیں میں اس کو چوٹتا ہوں اور میں سمجھ تا کہ ان کی جو اپروچ ہے انڈیا کے حوالے سے وہ بڑی خاموش اپروچ پہلی بات تو یہ ہے ٹویٹس آتے تھے تو جب سے نئے آرمی چیف آیا انہوں نے ٹویٹس آر چیز بند کرا دیا انہوں نے یہ بھی بند کریں کیونکہ اس سے ایک انٹی فوج انوائرمنٹ ہے اس سے مزید سوشل میڈیا پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی برگیڈی جنرل یا جنرل لیفٹ چلتا تھا ابھی کوئی پتا نہیں چلتا کون کیا بن گیا وہ کہتے ہیں let's keep it secret is not for the public consumption یہ public consumption کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کی ایک approach ہے سو اب question یہ آتا ہے کہ پاکستان کی جو leadership ہے وہ تو ایک pin drop silence ہو کر دی ہے کیا پاکستان میں جو کوئی statement نہیں وہ largely اس کو سمجھیں گے کہ یہ non serious statement ہے یہ non serious statement بالکل نہیں ہے اور یہ ہوگا کیا یہ let's wait for that time let's wait for that time جب جب انڈیا کوئی ایسی attempt کرتا پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی جو political class ہے وہ خموش ہوگی پھر دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان کی public sphere میں ایک narrative ہوتا تھا انڈیا کے بارے میں مجھے ایسے لگتا کہ وہ narrative public sphere میں جو politicians یا فوج بناتے تھے اب وہ narrative نہیں بن رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ oversell کر دیا انڈیا کو انٹی انڈین نیزم اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اب non seriously ان کا کیا یہ تو انڈیا کے بارے میں تو کرتا ہی رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا جو کرنا رات پاکستان کہ جو بھی چیز ہوگی رات پاکستان رہنے کر رہا رہنے کر رہا ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیز سنس میں کہ لوگ اب سمجھتا رہنے کر رہا ہے لوگوں نے اس نیریٹیو کو ایزی لینا چھو تھے انڈیا کی اندر وہ جو محول ہے اس کو پلیٹیکل سفیر میں پرائم نیسٹر موڈی اور ان کی پارٹی لے کے آ رہی ہے ہمارے ہاں جو انٹی انڈیا بیو تھا انڈیا جنگو ازم تھی لیکن پیچھے جو ہوتی ہے نا ایک آپ کی ڈیویلپ منٹ ہے اچھے آئیڈی آز ہے لوگوں کا اعتماد ہے ٹرسٹ ہے لیڈرشپ کے اوپر وہ نہیں تھا اس لیے پاکستانیوں نے لیڈرشپ کا جو پچھلے دہائیوں سے انٹی اندر جو انٹی پاکستان سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں یا جو لیڈرشپ بوری ہے اس کے پیچھے ان کا پلیٹیکل کنٹرول ہے اس کے پیچھے ان کی پلیٹیکل جسے کہتے ہیں جو کم بیک کرتے ہیں وہ جو لوگوں کو انہوں نے ون کیا ہو وہ جو موڈی کی گرنٹی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہیں یا سارے آتے ہیں سو ہمیں دنیا میں ریلیونٹ بنانے والا موڈی ہے اب موڈی جو مرضی بیچے اب موڈی مندر بیچے اب موڈی انٹی پاکستان بہنچے اب موڈی انٹی چائنا بیچے جو بھی بیچیں گے موڈی صاحب وہ سارے کا سارا چلے گا اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیمپل سی ریالیٹی ہے اس کے پیچھے جسے کہتا نا ایک سیس سٹوری ہے جیسے فار اگزامپل ہم نے رام مندر کے والے سے بات کی کہ پرائیم نیس موڈی نے کیوں سارا رام مندر کا رجو کیا ٹھیک ہے ایک تو وہ پریکٹس کو جیتا ہے میں لوگوں کو بہتری کی ہے میں دو سو پچاس مل لوگوں کو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی سے باہر نکال ہے بڑی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں چلتی رہتی ہیں اس حوالے سے سو ان کے پیچھے وہ جو تھا نا ایک سکس سٹوری ہے ان کے پیچھے وہ یہ پاکستان کو میسیجنگ کرنے کے لئے بہت ہے اس کے بعد دیکھیں کوئی چیز نہیں ہوئی جو راج سنگ صاحب آج کہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی سمجھ آنی شروع ہوگی ہے وہ اسی لئے یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کشمیر میں کچھ نہیں کر رہا پاکستان تو کہتا ہم نہیں کر رہے پاکستان تو کہتا ہم کشمیر کو دیپلومیٹک پیلٹیکل مورلی دیکھ رہے ہیں ہم وہاں پہ کشمیر کی جو ملٹنسی ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں یہ پاکستان کی ایک اپروچ ہے لیکن اگر کشمیر کی اندر ایک انڈیجنس لوکل وہاں پہ کوئی ہو میڈیا مینسٹری میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو سارے سارے بات ان کے ایک کنٹرول میں ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ ملین لوگوں کے پاس جاتی ہیں یہ بات لیکن پاکستان کے پاس خموشی ہے اور یہ خموشی رہے گی یہ خموشی رہے گی یہ خموشی نہیں ختم ہوگی کیونکہ اور وہ اداسی پریشانی کی چیز کی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاستان کہتے ہیں پیزان فوج سانوم جو ہے نا یہ فوج کا کام ہمارا کام نہیں اور فوج کو وہ پبلک سفیر میں کیوں نہیں آتے وہ کہتے ہیں پیزان اسی کیوں بولیے ہم رہے اوپر تو یہ فائی رہیں کرواتے ہیں ہمیں تو یہ پہلے جب نواز شریف لوگ تھے تو وہ کہتے ہم تو انڈیا سے بات کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ ہی جانے جو انڈیا کر رہے ہم نہیں بولیں آپ کو یاد ہوگئی یہ جو بھی یاد صادق صاحب ہیں جو اس وقت پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں جب یہ اپوزیشن میں تھی اور عمران خان حقومت میں تھا تو انہوں نے ایک دفعہ کہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑی بیز تھی پاکستان کی اس کا انہوں نے کہا جناب کہ جب ہمیں بلایا گیا جنرل باجوہ نے بلایا اور عمران خان نے بلایا ہم وہاں گئے تو ان کی ٹانگیں کہاں تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی ٹانگ کام بری تھی اور ان کو پسین آیا ہوا تھا انڈین میڈر نے چک لیا انہوں نے اس کو highlight کہتی ہے جو حکومت میں آتے ہیں جو اپوزیشن میں جاتے تو مو بند کر لیتے ہیں کیونکہ جب اپوزیشن میں جاتے ہے تو ان کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے آج جو کانگریس پارٹی کا آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کانگریس نے کہا ہے کانگریس نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے بات کریں گے اگر پاکستان بند کر دے سپانسرنگ ٹررزم یہ وہ انڈیا نے اتنا کیا اب وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہوگا ہم اس میں گھس کے ماریں گے ہم یہ کریں گے سارا یہ چیزیں ہیں یہ اس ویڈی ویڈی ٹیکنیکل چیز ہے میں آپ بتاؤ ہوں ٹیکنیکل اس سنس میں کہ انڈیا کن ڈو اینی سنس انڈیا کچھ بھی کر سکتا اس سنس پاکستان needs to بھی ویڈی کیرفل آن اس پہ بہت کیرفل رہنے کی ضرور ہوتا ہے اور حالات کچھ دن ہیں there could be a crisis in the middle of the elections ضروری نہیں ہے کہ elections سے پہلے بہت پہلے crisis ہو in the middle of the elections بھی انڈیا کے اندر crisis ہو سکتا پاکستان کو ان لفظوں کو اہمیت دینی چاہیے تو جی دوست ہوگی ختم بلکل جی ان سے پوچھا گیا کہ آپ terrorists کے خلاف اگر وہ بارڈر کراس کراس بارڈر سے آتے ہیں تو انہیں کہ ہم پاکستان یہاں کے گھر ہے وہاں بھی گھس کر ان کو مار رہے جائے بہت بڑی سٹیٹ منٹ نہیں دیکھیں کہ میں ان کے بار سے اگری کرتا ہوں مار بھی رہے ہیں دیکھیں کہ جو گھر کی بات کی اگر انہوں نے تو جو ان کا اصل گھر ہے اس میں کو مار مار نا چاہیے کون سا سا ہے اب یہ جانتے خود بھی ان کا اصل گھر کون سا افغانستان ہے اور کون سا ہے انڈیا کن کا دیس گھر تو کہ اور کون ہے پاکستان نہیں ہے طالبان یار میجر گھر رہی ہے جو ہے میں اس کے بات کو ریپیٹ کرتا اس نے خود کہ یہ ٹی ٹی پی ہیں جیش الہدل ہیں یہ جتنے کی تنظیمیں ہیں یہ ایک دوسرے بھائیں ہیں اور جو افغان طالبان یہ آپس میں بھائی ہیں خود انہوں نے accept گئی ہے تو گھر موجہ گھوز کر وہاں پر ان کو مارے پاکستان نے بھی سپرائک کی ہے ٹی ٹی پی کدھر ہے ٹی ٹی پی نام رکھنے سے پاکستان نہیں ہو لگا طریق طالبان کی لوگ کدھر ہیں لوگ پتہ پاکستان جیل میں اور کھان مسعود کدھر ہے مسعود 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 لادن کھان سپر بڑھا گیا بھائی وہ کہانی ساری اسامہ میں بولتے جاؤ نا بولتے میں کہہ رہا ہے کہانی تم کہہ رہے چلیں لادن کہانی ہوگا حافظ سہیر بھی کہانی حافظ سہیر کتبہ جیل میں رکھا ہوگا ہے اگر نہیں رکھا تو بات پھر ہے جیل میں بلکل جیل میں نہیں جیل میں اس کا بیٹا وہ الیکشن کھڑا ہوگا لیکن اس کا خود جو سم ہے اس کو جیل میں آچھا مولانا مسعود مسعود مجھے نہیں پڑا باقی ٹاریسٹ باقی کون مولانا لسٹ بنا گا مجھے بنا رہا میں لسٹ بنا گا انڈیا مجھے بھیج دیں میں بنا گا جہاں سے پیدا ہوتے ہیں جہاں سے آتے ہیں افغانستان حافظ سعید حافظ سعید پاکستان کی چھوڑو بات حافظ سعید کہاں پیدا حافظ سعید پیدا مجھے نہیں پتا لیکن پیدا میں بتاتا پیدا ہوگا جیپیٹر پر پلوٹو پر پرورش پائیا اس کے بعد مرکری میں پلا پڑھا اس کے بعد آیا دھرکی پر کچھ بھی دیکھیں کہ پاکستان سٹرائک یہ طالب اپنا جو اس طرح تنظیم ہی دائش کرتے ہیں تو پاکستان میں ہوتی تو پاکستان میں کر لی تو اس نے ضرور افغانستان میں کر رہی تھی افغانستان میں ہیں افغانستان میں ان کا پھئی اڈہ ہے ایک مذہب کہتے ہیں مرکز وہاں پر ہیں پہلے ہوتا تھا آب نہیں ہے پہلے ہوتا تھا یہاں پر حملہ کرتے ہیں اور کار کے افغانستان جائش الادل جائش الادل جائش الادل وہ بلوچستان کس کا افغانستان پاکستان جائش الادل نے انڈیا کو کہے کچھ ایٹ کیا ہے اچھا وہ بی الے کے خلاف بی الے تو وہ تو ہے پاکستان کے خلاف وہ کو دائش کر بے تنظیم نہیں میں بھی اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ اپنے حق کے رئی لڑی اور بلکور صحیح کر رہے وہ گھس کر مار رہے اب مرتبہ مجھے پتہ دوزہ تیز کے اندر کو بیس ہی انہیں لٹکائے اس طرح کے لوگ پن پوائنٹ ہے یہ ہے کامیابی پن پوائنٹ کامیابی تو بے بالکل ہے اور دیکھیں کامیابی والی بات ہے کہ سبوت بھی نہیں کوئی چھوڑ رہے اور جو اپنا کام ہارت جو ہے اس پہ اگر کوئی اٹائک ہوتا تو وہ پاکستان کو بلیم کرتے اور اگر پاکستان پہ اٹائک ہو تو وہ افغانستان کو بلیم کرتے ہیں نہیں وہ انڈیا کو بھی کرتے ہیں انڈیا کو بھی کرتے ہیں انڈیا کی ہے اچھا کمر چیمہ صاحب بلیم اینڈیا کیا ایک مٹ وہ پہ 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 پوچ چکا کمر چیمہ صاحب نے یہ بھی بیان ہے کہ جناب والا یہ جو ہے نا اپنا الیکشن ازدیک ہیں تو عوام کی ہمدردی حاصل کر رہے ہیں وہ تو پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں پہلے سے پہلے سے کر رہے جب سے حکومت میں تب سے کر رہے ہیں کہ ہم ٹیریسٹ کو نہیں چھوڑیں راج جی راج راج یہ تو آج راج نے تو آج پہلے کہے چکے ہیں پہلے کہے چکے ہیں راج راج نے آج پاکستان کو پوائنٹ کو بولا پہلے کہتے ہیں جدر بھی ہوں گے جو انٹریز یا انٹیٹیز ہمارے ملک کے خلاف ہوں گے ہم ان کو نہیں چھوڑے اور باقی یہ باتیں سنیں اپنا بیانیاں اتنا مضبوط کر لیا پاکستان ٹیوریزم کرواتا انڈیا کشمیر اندر انہوں نے اتنا بیانیاں مضبوط کرے دنیا ان کو ساب ٹاپ کرتے ہیں دنیا ان کے خلاف کوئی اکشن لیتی اب ٹرگر کلنگ جیت اصل جیت یہ ہے ساب بھی مار رہے لٹے بھی بچا رہے دیکھیں کہ جب دنیا کو ثبوت مل گئے تو اپشن ضرور ہوگا کیا کشمیر کیا کرے گا کیوں پوچھے گئے دنیا کیوں پوچھے گئے میں مثال دیتا ہوں انڈیا کے خلاف ثبوت ملتے بھی انڈیا انٹرگل کروائی کیا پوچھے گئے دنیا کیا کوششن ہوگا تمہارے نظیق پہلا کوششن کیا ہوگا تو کہیں گے اس طرح کیوں کنٹی میں بھی یہ سونا چاہتا کیوں کہا وہ کیا کہیں گے کہیں گے کہ یہ ہمارے آگ مسئول لوگوں کو مارتے ہیں یہ فنڈنگ کرتے ہیں ٹرنڈنگ کرواتے ہیں پھر پاکستان کا جواب ہوگا پھر وہ انڈیا ثبوت دے گئے حجمت صاحب والا الواما والا کسی پھر ثبوت دے گئے ثبوت وں مانتے میں ان کو مسلم مانتا میں نے پہلے کہا وہ ٹھیک کر رہے میں نے کب کہا کہ وہ صحیح نہیں کر رہے آپ کے کب میں ایک مرتبہ کہہ دیں کہ میں نے ان کو کہا کو داشت گرد دوں وہ اپنے حق کے خاطر لڑے بلکل صحیح کر رہے ہماری آرمی نے ان کو اتنا ضدیل اتنا کئی ہے وہ صحیح کر رہے بات مقصد نہیں ہے انڈیا واقعے میں یہ بات ہے انڈیا جو بیچے گا بکھے گا کیونکہ انڈیا کا بیانی اتنا مضبوط نے کر لیا مودی صاحب کا بیانی صاحب آپ آج جو بیچیں گے کھرے داموں بکھے کھوٹے اور ہونا بھی ایسا چاہیے کوئی بھی ٹیرر ریسٹو چاہے کسی کنٹری میں ہو چاہے کسی میں ہو جو دوسی کنٹری کی حدود کرا سکھا کرتا ہے اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے ملتے نئی ویڈیو میں نیتر ساتھ آپ تک جیز آزد اللہ حافظ